اسلام علیکم یاسین منیر سٹیچنگ کلاس میں خوش شام جید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ ہینڈ بیگ یہ دیکھیں کتنا خوبصور اتیار کی ہے جس کو ہم پوٹلی بھی بولتے ہیں یہ خزانے کی پوٹلی ہے میرے خیال میں ہمارے ہاں دولن وغیرہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور اس کو بہت آسانی سے کھولتی ہیں اور اندر پیسے وغیرہ رکھتی ہیں پیسے بھی کافی بڑے بڑے اس میں آتے ہیں تو یہ آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے کس طرح بنائی جاتی ہے ویڈیو میں اندر تک ساتھ رہیے گا ایک ایک چیز یہ لیسے میں نے کس طرح لگائی ہے یہ بھی دیکھئے گا اور یہ دوری کس طرح پروئی ہے یہ بھی دیکھئے گا اور یہ ٹسل جو ان سے یہ بزار سے خرید دے ہیں سب سے پہلے یہ کپڑا میں نے جو کٹنگ کیا اس کی ہم نے لمبائی رکھی ہے نو انچ چوڑائی جو رکھی ہے وہ ہے اٹھارہ انچ یہ ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی مدد سے ہم پوچھ تیار کریں گے اس کو یہ چھنی ہے کھانے پینے والی جس کو کٹوری بھی بولے جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا کے اس کے حساب سے ہی کٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں یہ نشان آ رہا ہے اور یہ برابر یہ دیکھیں یہ پورا آرڈ آنڈ تکرمہ اٹھارہ انچ تھا یہ گل احمد کا گتہ ہے ہمارے پاس یہ چھنی جو ہم نے جس کو جو ناب کے ہم نے کپڑا کٹنگ کیا ہے اس کے گول آل ڈراؤنڈ گتہ ہم کار لیں گے یہ گتہ جو ان سے تھوڑا سا نا پانی بھی اس طرح اثر کم ہی کرے گا تو اس کو گلائی میں رکھے ہم نے کٹنگ کرنا ہے جو نشان ہم نے بلکل گول دائرے میں لگایا ہے ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا اس کا کمپلیٹ یہ جو انسا پرس تیار کر رہا ہوں دولن کا اس کا کمپلیٹ سوٹ بھی انشاءاللہ انڈ میں مکمل دکھائیں گے ویڈیو کو مکمل انڈ تک دیکھئے گا یہ نشان جو میں لگا رہا ہوں گتے کو رکھا ہے لائننگ کے کپڑے کو اوپر اور اس کے باہر آدھ آدھائیں چھے نشان لگایا ہے اور اس کے اوپر رہ کے مکمل کٹنگ کر دینا ہے جو نشان لگائے ہیں ان کے اوپر مکمل کٹنگ ہو جائے گا یہ بھی بالکل گلائی میں تقریباً اس سے آدھا آدھائیں چھے بڑھایا گتے سے اور ایک اور لائننگ کا پیس لیں گے اور ایک جونسہ ہے باہر مین پیس یہ پیس جو کٹنگ کیا ہے اس کے برابر کے ہم نے یہ دو پیس اور کٹنگ کر دینے ہیں اس طرح لائننگ کے دو ہو گئے ہیں اور ایک فینسی پیس کا ہو گیا ہے یہ تین پیس کٹنگ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سیدھا سیدھا حصہ باہر کی طرف رکھ کے یہ گتے کو جو پرینٹ ہے وہ نیچے کی طرف رکھا ہے فینسی پیس کی طرف نہیں رکھنا اور یہ لائنس کا بھی استعمال کریں گے دو قسم کی لائنس ہے دو انچ اور ایک انچ یہ ٹوٹل تین ساڑھے تین انچ کی تقریباً لائنس ہو جائے گی چلتے ہیں سلائی کی طرف یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ گتے کو جس طرح رکھا ہوا ہے یہ اوپر پینٹ بھی اوپر ہے اور ایک لائننگ کے پیس بھی اوپر ہے اس کو باہر کی طرف گتے کو اندر راہ کے گتے کو پر سلائی رہی لگنی چاہیے باہر باہر اس کو ہم سلائی لگاتے ہوئے اس کو کور کر لیں گے سب کو تینوں پیسوں کو یہ یہ اس طرح مکمل سلائی لگ جائے گی اور یہ اب مین پیس کو الٹی طرف سے ہم نے پیر پیر کی سلائی لگانی ہے جو فینسی پیس ہے اور یہ الٹا ہے پیر کی سلائی اندر کی طرف لگانی ہے اور اس کو یہ دیکھیں یہ گلائی والا پیس مکمل تیار ہو گیا پرینٹر والی سائٹ پر پرینٹر نظر نہیں آرہا یہ اس کو ہم فولڈ کر کے سیدھی طرف ہم پیر پیر کی اوپر سلائی لگائیں گے یہ بلکل اس کو کنارے کو اندر فولڈ کر لیں لائننگ کا پیس باہر نہیں آنا چاہیے اس کی لب اندر ہونی چاہیے فینسی کی اوپر مکمل پیر پیر کی سلائی اور اس کو کچھا کر دیں گے باقی طرف تینوں طرف بھی تاکہ یہ ہلے نا بلکل برابر رہ کے کرنا ہے بیچ میں کوئی بال نہیں آنا چاہیے یہ یہ دیکھیں یہ کچھا ہمارا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ باہر جو پیر کی سلائی لگائی تھی وہ باہر رہ کے نیچے جو کچھا ہے اس طرف ہم لیس لگائیں گے لیسوں کو میں نے آپس میں جوڑ لیا تھا یعنی کہ دو قسم کی ہے ایک اوپر ایک نیچے ایک ایک انچ کی جونسی ہے اس کو نیچے سے پونہ انچ رہ کے تقریباً تو اس کو لیس کو لگاتے جانا ہے یہ نیچے والا عصہ ہے اوپر والا عصہ ہے جس طرف پیر کی سلائی ہم نے اس کا دبان در کر کے یہ اوپر کی طرف نیچے ہے نیچے سے پونہ انچ رہ کے اس کو ہم نے لیس کو مکمل کر لینا ہے انشاءاللہ ویڈیو بہت اچھی ہوگی تو آپ کو پسند بھی آئے گی یہ ہماری لیس لگ گئی ہے اب یہ اوپر کی طرف پھر کپڑا لگائیں گے اندر کی طرف جو ڈائی انچ چوڑا میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے اور لمبائی میں اٹھارہ انچ لمبائی ہے تو اس کو اوپر سے بھی تقریباً ایک انچ کے آس پاس ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے نیفے کی طرح یہ ڈوڑی ڈالنے کے لیے یہ کپڑا لگایا جا رہا ہے میں جو کام بھی بتاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو بتائیں اور کافی لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے جب مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کمیٹر بہت اچھے اچھے آتے ہیں مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت کسی کے کام آ جاتی ہے برحال یوٹیوب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے یہ سلائی ہماری لگ گئی ہے مکمل نیفہ بننے کے بعد ہم نے اس کو اپس میں جوڑنا ہے اور برابر رہ کے اوپر سے آدھی انچ کی سلائی لیتے ہوئے اس کو سلائی بھی لگا لینی ہے سائیڈ پہ یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اوپر کی طرف جو دباہ ہے نا یہ والا یہ اوپر کا اس کو اندر فورڈ کار دیں گے کیا تاکہ دھاگے باہر کی طرف نہ آئیں حلکہ یہ سلائی لگاتے ہوئے کنارے کے سلائی اس کے اوپر ایک اور لگا لیں گے اور باقی سارے اس کے داگے جون سے وہ کار دیں گے یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ پوچ اوپر والا حصہ مکمل ہو گیا اس کو سیدھا کر کے بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لیسز کے ساتھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو آپس میں جوڑیں گے پرنٹ حصہ اوپر کی طرف رہ کے جو ہم نے گلائی میں تیار کیا تھا تو اس کو اس طرح لگاتے جانا گتے کے اوپر سلائی نہیں لگنی چاہیے یہ صرف کپڑے کے اوپر لگنی چاہیے گتے کے بالکل ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اور نیچے یہ مکمل اس لیے میں دکھا رہا ہوں گلائی والا کہ نیچے میری فنگر دیکھیں کیسے چل رہی ہے نیچے فنگر سے میں کھینچ رہا ہوں نیچے والے کپڑے کو گلائی والے کو اور اوپر والے کو نرم رہ کے لگاتے جانا ہے اگر اوپر والا پورا نہ بھی آئے تو اس کو ہلکا سا اس کو پورا کرنے ہے یہ ذرا مشکل لگتی ہے اس کو پورا کرنے ہے زبردستی کوئی ہلکا پھلکا نام بھی آجائے اوپر کی طرف سے گھوٹا جس کو کہتے ہیں ہلکا سا چھوٹا چھوٹا کر کے دینا اگر ضرور تو بھی پڑے لیکن اس کو پورا برابر برابر مکمل کرنے ہے یہ دیکھیں جس طرح میں مکمل کر رہا ہوں میری دوسری دائیں ہاتھ کی فنگر جو چل رہی ہے ایک فنگر میری نیچے ہے یہ ٹپس جو میں بتاتا ہوں اس چیز کو گھور کیا کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا جو نئے سیکھتے ہیں ان کے لیے اور جو کام بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن یہ صلاحیوں لگانے کے طریقے ہوتے ہیں جو خود کام کرنے سے ہی سیکھے جاتے ہیں ویسے نہیں آتے جب آپ کریں گے تو سیکھیں گے یہ دیکھیں ہمارا ہم نے اس کو مکمل کیا ہے یہ دیکھیں پوری گلائی میں حالانکہ یہ صلاحی لگانے کافی مشکل ہوتی ہے لیکن ہم نے کتنی آسانی سے آپ کو پتائی ہے یہ ہماری ہو گیا صلاحی مکمل اس کو سیدھا کریں گے یہ یہ پوچ تقریباً ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی تو میرا ہاتھ اس میں گیا ہے بیچ میں اس میں بڑے بڑے پیسے بھی ڈلیں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے تیار کیا ہے میں نے اب ڈوڑیاں ڈالنے کے لیے رستہ ہلکہ ہلکہ بنائیں گے کٹر لے کے اس کو کٹنگ کریں گے اوپر والا فینسی بھی اور ایک لائننگ والا دونوں کو کٹر لگا لینا ہے ایک طرف جس طرف صلاحی لگی ہے اس کے دونوں طرف لگانا ہے اور اس کے اپوزٹ بھی دو ٹوکہ ہلکہ ہلکہ لگا لینے ہیں دوڑی ڈالنے کے لیے دیکھیں میں ٹسل لے کے آئے ہوں کتنے خوبصورت یہ کمیز کے ساتھ بھی میچ ہے مکمل یہ لیس بھی کمیز کے ساتھ میچ کی یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی لیسوں میں سے نکال کے یہ میں نے بزار سے نہیں خریدی یہ لیسیں گرد میں ہی نکال کے یہ پوچھ تیار کیا یہ دوڑی ڈالیں گے سر کی پینے لیں گے اس میں گرہ لگا کے اس کو ڈالیں گے ایک طرح سے شروع کریں گے اور واپس اسی جگہ ہی لے کے آنا ہے جو درمیان میں ٹک ہے اس ادھر نہیں نکالنا یہ جہاں سے شروع کی تھی اس کے پاس ایک اور ٹک ہے مہاں پہ ہم نے آنکے نکال دی ہے یہ دونوں کا اپس میں آدھی پونینچ کا فرق ہے پوری گھوم کے دوسری ڈالیں بھی اسی طرح ہی لگے گی دوسری طرف سے وہ گھوم کے لگے گی لیکن سلائی جنگ والی جنگہ پہ جیسے باہر ٹک لگایا اسی طرح ہی اندر جہاں پہ سلائی لگی ہوگی سائیڈ کی وہاں پہ ٹک لگا کے یہ ٹوٹل گھمالے نہیں ہیں وہاں سے الکاسہ باہر نکالنی اندر کی طرف اور وہیں سہی اندر لے کے واپس اسی جگہ پہ یہ آ جائے گی جہاں سے ہم نے شروع کی ہے جہاں پہ آدھی پونینچ کا فرق ہے آپس میں یہ دونوں ڈوڑییں نکل آئی ہیں اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی اب یہ ڈوڑی کو ہم نے تھوڑا سا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رہ کے ہم نے کاٹ لینا ہے ایک طرف کا ٹسل لگا ہوا ہے دوسرا ہم لگا لیں گے دوسری طرف بھی ٹسل لگا لیں گے الکی سی گلو لگاتے ہیں اور آپس میں ملا کے گرہ لگا لیتے ہیں اور ٹسل لگ جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے یہ پرس مکمل ہو گیا دھولن کا اور کتنی آسانی سے دیکھیں اس طرح کھینچا ہے اور یہ بند ہو گیا ہے اور ارکا سا کھول لیں اور یہ کھل بھی جاتا ہے یہ مکمل ہو گیا ہے ابھی سوٹ کے ساتھ دکھائیں گے یہ یہ پوٹلی ہو گیا مکمل یہ دیکھیں اس کے ٹسل بھی چاروں لگ گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں دکھاؤں گا آپ کو مکمل سوٹ اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے کمیز کاملی اس کی کٹنگ کی ویڈیو میں نے اپلوڈی کر دی ہوئی ہے اس ویڈیو سے پہلے اور یہ ہے شرارہ جس کی ویڈیو ایک ویڈیو پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے یہ دیکھیں یہ سنگل پیس ہے ڈبل ہے یہ یہ اس کی ویڈیو مکمل کٹنگ اینڈ سٹیچنگ اس کی ویڈیو پہ بھی جائیں اور یہ اس کے ساتھ ہے ڈوبٹا جس کو یہ ٹسل کچھ کچھ فاصلے پہ لگائے ہیں اور اس کے جون سینر تقریباً دو دو انچ کپڑا یہ شرارے کا وہ ڈوبٹے کے اندر کی طرف پائپنگ کے ساتھ لگایا ہے یہ دیکھیں بھر ایک سی پیپنگ کا لیے اور یہ لگایا ہے یہ پوٹلی کی ویڈیو اور مکمل سوٹ آپ کو کیسا لگا ہے کمینٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی مئنبر کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ